موسیقی بہت ہو گیا ہٹچا اب میں ایک لمحے بھی تجھے اپنے فلیٹنا برداشت نہیں کروں گا فٹا فٹ اپنا سمان اٹھا ورنہ میں خود تیرا سمان اٹھا کے بلڈنگ سے باہر پھیک دوں گا ملک صاحب ملک صاحب بس مجھے ایک موقع دے دیں میں وادہ کرتا ہوں میں ہارڈ میں گیا تو اور تیرا وادہ مجھے میرا فلیٹ خالی چاہیے اور وہ بھی آج کے آج اور ابھی سمجھا ورنہ ہاں پتا ہے مجھے میرا سمان اٹھا کے بلڈنگ سے باہر پھینک دوگے نا اس کے علاوہ آپ کر بھی کیا سکتے ہو کر تو میں اور بھی بہت کچھ سکتا ہوں لیکن فیلحال میں شام کو واپس آؤں گا اگر تُو نے میرے فلیٹ کی چابی مجھے نہ دی تو پھر میں تجھے بتاؤں گا کہ میں اس کے علاوہ اور بھی کیا کیا کر سکتا ہوں شام تک اس کے دل سے نکل گیا ہوں تو سوچتا ہوں وہ مقام کس کا تھا پچھلے منظر سے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ایک مالک مقام تھا اور ایک قرائدار تھا لیکن ابھی یہ راز افشاہ ہونا باقی ہے کہ آخر مالک مقام اپنے قرائدار سے اتنا نالا کیوں ہے کہ اس کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں آخر وہ کیا وجہ رہی جس کی وجہ سے عباس ان حالات کو پہنچا یہیں ہیں ہمارے آج کے سوال اور ان کا جواب ہیں ہماری آج کی کہانی میں میں ہوں سہیل سمیر تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر ماجرہ ہے کیا موسیقی موسیقی بھائیے آلماری کا تالہ دیکھئے گا کھول نہیں رہا موسیقی 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 بھائیے آلماری کا تالہ دیکھئے گا کھول نہیں رہا موسیقی پیٹ کا نظام بھی کافی خراب رہتا ہوگا تھکاوٹ محسوس ہوتی ہوگی رات کو نین نہیں آتی ہوگی صبح جب اٹھتے ہوگے تو کمزوری فیل ہوتی ہوگی ہے نا بھائی جان یہ سب آپ کو کیسے بتا جلا ارے بھائی پندرہ سال کا تجربہ ہے میرا حکمت میں شکل دیکھ کے بتا رہے لوں بیماریاں کون کون سی ہیں مردہ دیکھ کر بتا رہے لوں کہ مرنے کی وجہ کیا تھی کس بیماری سے مرہی ہے اور آپ تو پھر بھی ابھی زندہ ہو ایک کام کریں آپ آپ سانہ مگئی فلفل زافران اور نمبر سامبر سو سو گرام برابر کی مقدار میں مکس کروائیں اور ایک ہفتے تک اس کو استعمال کریں انشاءاللہ افاقہ ہوگا آپ کو بھائی جان آپ جو یہ دواؤں کے نام لے رہے ہیں یہ تو ساری میرے سر سے گزر گئی ہیں ارے بھائی یہ دوائیاں نہیں ہیں جڑی بوٹیاں ہیں آپ ایک کام کرو میں آپ کو دوبارہ سے بتاتاو نہیں بلکہ آپ ایک کام کرو آپ میرے ساتھ چلو میں آپ کو دلواؤں دوں ہاں یہ ٹھیک ہے تینکیو ارے بھائی اس میں تینکیو کی کونسی بات ہے اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں ہے زندگی کا مطلب اوروں کے کام آنا میں آپ کے ساتھ چلتاو چلے یار چابی بنا کر رکھ میں آتا ہوں شاملے بھائی ساب یہ رات کو سونے سے پہلے ماجون کی طرح نکلیے گا چکے دو ہفتوں میں دیکھنا تمہیں کیا فرق پڑتا ہے تم خود دو ہفتوں میں محسوس کرو گے کہ تم میں ایک نیا جوش آیا بھائی جان دو ہفتوں کے بعد تمہارا چہرہ ایسا چمکے گا تم خود کو خود نہیں پہ جانباؤ گے یہ لو بہت بہت شکریہ بھائی آپ کا بھائی جان یہ رکھ لیں چاہی بھیجے گا ارے بھائی اس کی کیا ضرورتی لیکن اب آپ اتنی محبت سے دے رہے ہیں تو میں آپ کی محبت کو ٹھکرا تو نہیں سکتا رکھ لیتا ہوں ایش کریں آپ اچھا پھر اپنا خیال لگیے گا آپ بھی اپنا خیال لگیے گا عباس تو کون ہے بھائی کیا بات ہے بھائی میں وقار مجھے نہیں پیچھا نہ ارے وقار تو تو کب آیا تو کراچی کب آیا میں آج ہی بلکہ میں ابھی ابھی آیا ہوں اچھا کسی سے ملنے کے لیے آیا کیا نہیں جو تُو کنے آیا بڑے شہر میں بڑا آدمی بننے اپے اس بڑے شہر میں بڑے آدمی کا سپنا لے کے سب ہی آتے ہیں مجھے دیکھ کیا سوچ کر آیا تھا میں پانچ سال ہو گئے ہیں آج بھی وہیں کھڑا ہوں او بھائی تجھے تو میں پیچھے چھوڑ دوں گا تُو تُو تنس کر رہا ہے پرانی بات کو ابھی دک نہیں بھولا او نئی بھائی وہ بات تو میں کپکی بھول گیا اچھا یہاں کھاں رہے گا تو یار میں ابھی کسی ہوتل میں رہ لوں گا پھر دیکھوں گا کوئی کمرہ بھمرا مل جائے شیئرنگ پہ ارے یار میں ہوں نا تو میرے پاس روپنا ویسے بھی اکیلا رہ رہے کے تنگ آگیا ہوں یار او نئی یار بلا وجہ تُو اوہ بلا وجہ کیا یار میں نے بول دیا نا تُو میرے ساتھ رہے گا ویسے بھی میں تُو چونہ لگا کر یہ آیا تھا چل چلا ابباس پانچ سال پہلے چھوٹے سے شہر سے اپنے بڑے بڑے خوابوں کے تاقب میں کراچی فہنچا اور پھر یہی کا ہو کر رہ گیا ابباس بقار کو اپنے فلیٹ پر لے کر گیا جہاں وہ پشلے تین سال سے قرائے پر موقیم تھا تو یہ بات ہے چل اچھی بات ہے یار انٹرویو کی کال آگئی ہے نا انشاءاللہ تعالی جاپ بھی ہو جائے گی تیری لیکن یار مجھے تو یہاں کے راستوں کا ہی نہیں پاتا میری سمجھ میں تو یہ نہیں آ رہا کہ میں وہ آفیس دھونوں گا کیسے یار تو اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہے ارے میں لے جاؤں گا تجھے تو بس اتنا بتا کہ جانا کب ہے پرسو چل میں تجھے کل نا کراچی کی سہر کرواتا ہوں پرسو پھر تو اپنا انٹرویو دے ہی ٹھینکیو یار ابے یار کیا ہو گیا ہے تیرے لیے میں اتنا تو کر ہی سکتا ہوں یار چل تو ایسا کر تو آرام کر بہت لمبا سفر کر کے ہے تھک گیا ہوگا سامنے کمرے میں جا کے لیٹ ہاں یار تھکن تو واقعی بہت ہو رہی ہے چل تو آرام کر میں رات کے کھانے کا انتظام کرتا ہوں موسیقی موسیقی یار تو نے تو آج ایک ہی دن میں سانا شہر گھما دی پاگل ہو گیا کیا ہاتھ تو نے آدھا کراچی بھی نہیں دیکھا کراچی اتنا بڑا تیری سوچ ہوگی مجھے تو یار بہت نیند آرہی ہے انٹرویو کے لی بھی صبح جلدی اٹھنا ہے سو جا یار تو مجھے تیجلدی نیند آتی ارے کراچی والوں کو تیجلدی نیند آتی بھی کہا ہے کچھ دن گذر جانے دے پھر پوچھو ما توپ سے اب سو جا دیکھیں گے کبھا خیر یہ تیری ساری کہانی بتا رہے ہیں اچھا میرے پاس ایک جاوب ہے کرے گا ہاں تو یار بتا نا کیا جاوب ہے دیکھ تجھے میرے ساتھ مل کر ایک کام کرنا ہے اس میں تیرا بھی فائدہ ہے اور میرا بھی ایک بار تُو نے اگر یہ جاوب کر لی نا تو ساری زندگی کسی اور جاوب کی ضرورت نہیں پڑے گی تجھے اچھا کیا مجھے کیا کرنا ہوگا تجھے کیا کرنا ہوگا یہ جاننے کے لیے تیرا یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ میں کیا کرتا ہوں یہی تیری جاوب ہے اچھا تو تُو بتانا یار کیا کام کرتا ہے تُو اپنا کام بتاؤں اچھا یہ بتاؤں تُو بھوگ لگی ہے ہاں یار بھوگ تو بہت لگی ہے چل بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہے اب پیسو کی ٹینشن نہ لے اپنے بھائی کا کمال دے چل کس قدر بھوکا ہوں صاحب دھوکا بھی کھا لیتا ہوں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو بھوک میں دھوکا کھاتے ہیں اور دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جو بھوک کے لیے دھوکا دینا جانتے ہیں اب پاس دوسرے را کے لوگوں میں سے تھا دھوکتے لگتا ہے کام بن گیا تو یارو کو چپ چاپ دیکھ میں کرتا گیا ہوں اے 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 کیسے ہیں آپ بھائی آپ کون آپ آپگا نام اتیب ہے نا میرا نام تو آسف ہے آسف بھائی آپ تھوڑا سا کنفیون ہو گیا تھا آسف بھائی کیسے ہیں اصل میں وہ بہت دنوں کے بات بولا گات ہوئی ہے تو تھوڑا کنفیون ہو گیا تھا آپ نے مجھے پہچانا نہیں میں امران ہوں یاد آیا آپ کو سوری آر میں آپ کو پہچانا نہیں آرے آسف بھائی تاور سے آرہے ہیں نا وہی رہتے ہیں نا ہاں تاور پہ تو رہتا ہوں مگر مگر آپ مجھے کیسے جانتے ہیں آرے میں بھی بھائی رہتا ہوں آسف بھائی کیا ہو گیا آپ کو اچھا آپ سمیر کو جانتے ہیں نا وہ سمیر کا بھائی ہاں وہی وہی تو شکر آپ کو یاد آ گیا آپ تو پہ جان لیا نا آرے یار آپ کہیں امران کے بیٹے امران تو نہیں ہو تھانک گوڈ آپ کو یاد آ گیا میں امران کے بیٹا ہوں سوری یار معاف کرنا میں نے تمہیں پہچانا نہیں تھا اور تم اتنے دنوں کے بعد ملے ہو تم تو بہت چینج ہو گیا لیکن دیکھیں میں نے آپ کو کیسے پہچانا ہے کمال ہے یار بارہ سال کے بعد بھی تم نے مجھے پہچان لیا امران انکل کے انتقال پہ ہماری تو ملاقات ہوئی تھی اسی کی وجہ سے تو اتنا چینج آ گیا مجھے آپ یہاں کسی کام سے آئے ہیں رہے یار وہ میرے جوتے پرانے ہو گئے تھے سوچا نئے جوتے چل کے خرید لوں اور کچھ شرٹ بھی خرید نہیں تھی اسی سلسلے میں یہاں پہ آیا ہوں اور یہ بل یہ بل اچھا ہو یار تم نے یاد علا دیا یہ بل میں پچھلے دو دنوں سے جیب میں لے کے پھر رہا ہوں وہ بینگ نظر آیا تو سوچا لگے بل بھی بھر دوں اسی بھائی لائن دیکھ رہے ہو دو ڈھائی گھنٹے سے پہلے باری نہیں آنے والی آپ کی شلو یار پھر یہ کسی اور دن بھر دوں گا آرے آسے بھائی ہوں نا میں مجھے دو میں کس لیے ہوں میں لائن میں لگتا ہوں آپ شاپنگ کر کے آؤ تب تک لائن بھی ہلکی ہو جائے گی ادھر ہی کھڑا ہوں میں ارے یار تمہیں کام کامے تکلیف ہوگی میں پھر بھر دوں گا دے دو آرے آسے بھائی آپ شاپنگ کرنے جاؤ واپس آؤ گے اتنا ٹائم لگ جائے گا یہ ہی ملوں گا میں آپ کو آپ جاؤ میں کروا دوں گا میں ہوں نا جاؤ آپ شلو ٹھیک ہے میں پھر شاپنگ کر کے آتا ہوں یہ ہی پر چل تجھے کھانا کھلا ہوں چل جلدی نکل کہیں وہ واپس ہی نہ جائے یہ کام ہے تیرا ہاں یہ کام ہے میرا تھوڑی سی دیر میں آٹھ سو ہزار ہے نا کمال کا کام ہے ہاں بہت کمال کا کام ہے تجھے بھوگ لگی ہے نا چل کھانا کھلا ہوں او بھائی میں نے نہیں کھانا یہ حرام کے پیس ہوگا کھانا تو ہی کھا اب کیا ہو گیا یار اب بکار بات تو سن یار یار تجھے کیا ملتا ہے لوگوں کو بے وقوق بنا کے مال ملتا ہے یار مال اور کیا تُو نے کبھی سوچا ہے کہ تُو جن لوگوں کو بے وقوق بنا کے پیسے اٹھتا ہے پیچھے ان کا کیا حال ہوتا ہوگا کس مجبوری سے انہوں نے پیسے کمائے ہوں گے اور ان پیسوں کی ان کو کتنی ضرورت ہوگی آرے اگر میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا نا تو کر لیا گا صحیح کہہ رہا ہے یار تُو اور جس دن تجھے یہ بات سمجھ آ گئی نا کہ بے وقوق بن کے انسان کو کیسا لگتا ہے اس دن تجھے پتا لگے گا ارے جب کی تب دیکھی جائے گی یار اچھا ایک بات پتا تجھے کیسے پتا لگا تھا کہ وہ آدمی اس علاقے سے آیا تھا جس کا تُو نے نام لیا تھا کون وہ جو بس سے اترا تھا ہاں ہاں وہی بیچارہ ارے یار وہ جس بس سے اترا تھا نا وہ بس ٹاور سے چلتی ہے اور جس طرح سے وہ آنکھیں ملتا وہ اترا تھا نا اسی سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ شروع کے سٹاپوں سے بیٹھا ہوگا بس ہوا میں تیر چلا دیا میں نے بھائی اور وہ سمیر کو تو کیسے جانتا ہے ارے یار اس علاقے کا بچہ بچہ جانتا ہے سمیر کو اس بار اس علاقے سے کونسلر کی سیڑ جیتا ہے وہ یار اور وہ عمر انکل کون ہے مجھے کا پتہ کون ہے اس آدمی نے خود ہی نام لیا تھا میں نے تو بس ہاں میں ہاں ملائی ہے یار بہت تیز ہے یار تو بہت تیز مجھے چھوڑ اپنا بتا کہ تو نے کیا کرنا ہے اب پتہ نہیں لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ کام نہیں کروں اوکے مجھے چھوڑ مجھے چھوڑ لیکن آپ سننے والے دن تو پیدا ہی نہیں ہوئے آہ یار بکواس بن کر آہ یہ پکڑ تینکیو آہ تینکیو کس بات کا یا دس کلو چکی کا آڈا لے گا رہا یار میں کسی کام سے زرہ باہر جا رہا ہوں تو گھر پہ لاکر دی دیں اور پورے چار سو بیس روپے کا آئے گا چار سو بیس کا اس کو کہتے ہیں آہ بیل مجھے مار کیا کچھ نہیں چلے مکار یہ کھول ہے بھائی ملک سب پھر پیچھے سے آواز توست ہے میرا تین چار دن پر ہی کراچی آ رہا ہے آہ اچھا اچھا پیٹا اس سے ذرا بچ کے رہنا کیونکہ یہ بہت ہی چالو قسم کی چیز ہے جی ان کی بات ہوگے نا دھیان مت دے یو ان کی تو کوئی بھر بھی نہیں سنتا چلے ان کا آٹا لے کر آتے ہیں کہتے ہیں جب تک بے وقوف زندہ ہے اکل مند بھوکا نہیں مر سکتا یہ تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں کہ اب آس کس طرح سے لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے اب اس کا نشانہ کون بنے گا اور کیسے بنے گا یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں عبید بھائی وہ ملک صاحب نے دس کلو آٹا مگوایا ادھار کون وہ ملک صاحب جو تمہارے مالک بکان ہے ہاں وہ ہی نہیں آیا گیا جلدی کرو کام سے جانا ہے مجھے اچھا اچھا بھائی دے رہا ہوں دس کلو آٹا زہار ملک صاحب کو پتا نہیں لگے کہ تُنہے ان کو چونہ لگا دیا ہے دیکھنا ہے ایک دو دن میں ہی آکے تیرے پر گالیوں کی برسات کر دیں گے وہ اچھا نہ ہو نا تو باہر اچھی کر لیا گر ہر وقت ٹینشن 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 تب کی تب دیکھی جائے گی مجھے بھی زلیل کر آئی ہو تو حرام کرنے دے بس ملک صاحب ہاں بول ملک صاحب آٹے میں کوئی شکایت تو نہیں ہے اوہ لے لے کوئی شکایت نہیں آٹے میں بہت اچھا تھا اور بات سونا کر شکایت ہوتی بھی نا تو تجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی اب یہ واپس لائے گے نا تیرے موہ پہ مار دیتا میں ملک صاحب بول تو ایسے رہو جیسے نگت پہ لے کر گئے ہو پہلے آٹے کے پیسے تو دے دو اوہ بھائی کیسے پیسے واہ بھائی واہ ایک تو ادھار سمان منگوا لیا اب پیسے دینے کے ٹائم آرہا تو بولے کائیں کے پیسے آٹے کے پیسے پورے چار سو بیس اربے اچھا تو رک پہلے میں ذرا یہ چار سو بیس کا حساب برابر کر کے آؤں اس کے بعد آئے کے تیرا حساب چکتا کرتا ہوں کوئی ایسا تعویز دے دو مجھ کو کہ میں چالاک ہو جاؤں بہت نقصان دیتی ہے میری سادگی مجھ کو سادہ لوگوں کو اکثر چالاک لوگ بہت آسانی سے بے وقوف بنا لیتے ہیں پریب چاہے جتنا مرضی منظم ہو لیکن ایک نہ ایک دن کھلی ہی جاتا ہے ملک صاحب کے غصے کی بجلی عباس کے آشیانے پر گرنے کو تیار تھی کون ہے بھے تیرا باپ ہوں دروازہ کھول بھارا ملک صاحب آپ بولیے کیسے آنا ہوا بھے آج میں تجھ سے اپنا اگلا پشلہ سارا حساب برابر کرنے آیا ہوں یہ بتا کہ تُو میرا دو مہینے کا قرآہ کب دے گا بھئی دے دوں گا ملک صاحب جلدی دے دوں گا ہاں وہ تو تُو دے دے گا اور نہیں دے گا تو تُو جانتا ہے کہ تیرا سمان بیڈلنگ سے باہر اور دوسرا یہ بتا کہ میں نے تیرے سے جو آٹا مانگایا تھا وہ ادھار مانگوایا تھا یا نگت ادھار نہیں نہیں میرا مطلب ہے نگت مانگوایا تھا کیوں کیا ہوا ملک صاحب ابہ وہ تیرا جو خالو ہے نا اس آٹے کے پیسے مانگ رہا ہے جو تُو ادھار لے کے آیا میرے نام پہ اور پیسے خود کھا کے بیٹھ گیا ملک صاحب قسم لے لو مجھ سے اگر میں نے آپ کا ایک بھی پیسہ کھایا ہونا ہرام ہو مجھ پہ وہ تو میں آٹا لینے کے نہیں جا رہا تھا نا تو راستے میں گر گئے تھے مجھ سے وہ پتہ میں تو یہ سوچ کر ادھار آٹا اڑھا کے لے گیا آپ کے نام کا کہ کجاب کے بچے روٹی کی وجہ سے بھوکے نہ رہ جائیں اہو تو تُو لے اس وقت مجھے یہ بات کیوں نہیں بتائی اچھا آپ یہ عورتوں کی طرح رولا بند کر دروازہ کھل بھایا میں بھائی رہا ہوں گے میں ہوں گے گھٹ بھائیں میں ہوں گے میں اس گھٹ بھائیر نہیں آرہا تھا اچھا روہ 클라 Minute اورٹوں کی طرح گھٹ جلد یہ پکڑ اور اس کے پیسے دے۔ اور بات سن اس میں سے پورے اسی روپے واپس آئیں گے مجھے لا کر دے واپس سمجھا میں بس تھوڑی دیر میں آتا ہوں چل ٹھیک ہے وہ پیسے تو میں دے رہے ہو اس قرائے میں سے کاٹی لوں گا جو تم مجھے پچھلے دو مہینے سے نہیں دے رہا ہے اور بات سن بھائی دس تاریخ آ رہی ہے قرائے تیار رکھنا ورنہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ اس پوری بیلڈنگ میں مجھ سے برا عدوی کوئی نہیں ہے وہ تو پتا ہے مجھے جل پکایا اللہ دیو اسلی ہے یا نکلی ابھی سیسی کا کیا مطلب ہے رات کا تکہ اس صبح حلوہ پوری کا ناشتہ دن ہے مطلب تو یہ بھی بہت بڑا آرام خور ہے بھائی تو بہت بڑا تینکیو ایسے کیا دیکھ رہا ہے ارے کیا بتاؤں آپ کو میں کیا دیکھ رہا ہوں آپ نے اپنی آنکھوں کو نیچے ہلکے دیکھیں ہاں دیکھیں تو بھائی میدے میں کافی گرمی ہے آپ کے ہاں ابھی خون میں بھی بہت گرمی ہے ارے بھائی آپ تو غصہ کر رہے ہیں یہ آنکھوں کے نیچے ہلکے نزلہ یہ بال سفید گھٹنوں میں بھی درد ہوگا آپ کے بلکل بھی نہیں اچھا پھر یہ ہلکے کس وجہ سے ہیں یہ ہلکے مجھے بہت پسند ہے دوائی کھاتا ہوں اس کی میں تاکہ یہ ہلکے کہیں ہلکے نہ پڑ جائیں سمجھا ہلکے کھاتا ہوں میں تو ایسی کہہ رہا تھا اب تو برا من آگے نکل نکل چلے ڈھیک ہے چاہی بھائی کھا چاہی 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 کچھ نہیں وہ میریٹ کی تو یہاں کوئی قدر ہی نہیں ہے ساری باتیں ہو جاتی ہیں معاملہ وہیں رشوت اور ریفرینس پہ آکے رک جاتا ہے کبھی اوپر سے کوئی پرچی آجاتی ہے کبھی اور کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے اور وقتیں کہ گزرتا ہی جا رہا ہے سمجھ نہیں آرہا یار کروں تو کیا کروں تجھے بولا تھا نا میں نے بڑے شہر میں بڑا آدمی بننا بہت مشکل کام ہے صحیح کا آتا یار بڑے شہروں میں رہنے والوں کے دل اور گھر دونوں ہی بہت چھوٹے ہوتے ہیں ارے بھائی تُو میرا والا کام شروع کر دینا طریقہ تجھے میں سکھا دوں گا او بھائی تُو اپنے طریقے اپنے پاس ہی رکھ بھیمانی کی کمائی سے بہتر ہے میں بھوکا ہی مر جاؤں اچھے ٹھیک ہے پھر مار مرد 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 اسے بہت نیند آرہی ہے میرا سر بھاری بھاری ہو رہا ہے یار اچھا تو چیک بنا کے دے میں لے کے جاتا ہوں لے لے اپی یار پچیس ہزار کا چیک اپی کتنا کرایا ہے اس فلیٹ کا یار گیس بجلی پانی سب کا بل ملا کے گیارہ ہزار روپے ٹوٹل جاتا یار کرایس ہمیز دو مہینے کا دین ہے یار جب اتنے پیسے تیرے اکاؤن میں تو اس کا کرایا وقت پہ کیوں نہیں دیتا کیوں باتیں سنتا ہے تو اس کی کہاں ہوتے ہیں اتنے پیسے یار دو چار ہزار سے زیادہ نہیں پڑے ہوتے یہ تو ایک بینکر سے دوستی گاڑی تھی اسی چکر میں کہ شاید کن کام آجائے کل اس سے ادار لیے تھے تاکہ ملک کا مو تو بن کر سکوں بات کی بات میں دیکھی جائے گی اچھا یار مجھے دیور ہوگی میں چلتا ہوں بیسٹ اف لکی یار تھنکیو یار اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ دیکھ چکے ہیں لیکن ایسا کیوں کر ہوا یہ جاننے کے لیے ایک بار پھر سے اب باس کا حال دیکھتے ہیں آج سے پانچ سال پہلے اس نے مجھے چھ آزار کا دھوکہ دیا تھا بات صرف چھ آزار کی نہیں ہے لیکن اس چھ آزار کے پیچھے جو میں نے زلط اٹھائی وہ میں چاہ کے بھی نہیں بھول سکا میں نے بھی چھ آزار کی جگہ اسے چار گناہ بڑی رقم کا چونہ لگایا ہے اب اسے پتہ لگے گا جب کوئی کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو اسے کیسا لگتا ہے موسیقی 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 موسیقی